موسیقی اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ محیط کرتی ہیں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو جی تو حسن صاحب نراز ہو گئے مجھ سے انہا دھو کہ حسن صاحب دیکھیں ہاں لیڑ گئے ہیں فریش ہوں میں میں نے چیٹک نہیں کی چل آپ سلام تو کرو پہلے اچھا سلام علیکم بولو زور سے بولو نا ادھر آؤ ادھر آؤ سامنے آؤ اسلام علیکم بولو یہ دیکھیں بھئی یہ دیکھیں یہ نماز کے بعد آیا ہے نماز پڑھ گیا ابھی میرے ساتھ تو یہ دیکھیں مستیاں کر رہا ہے حسن ادھر آؤ سامنے آؤ ادھر آؤ ہاں جی ایسان ٹوشن کے تیار ہو گئے ٹوشن کے لئے جانے کیلئے تیار ہو گئے کریم لگائی یہاں پہ کھڑے ہو نا یہاں پہ کھڑے ہو نا یہاں کھڑے بتاؤ آپ نے کریم لگائی نائنہی کر لی آپ کان جا رہے آپ ہوشن ہوشن نہیں ہوتا ٹوشن ہوتا ہے ہوتا آپ جی پچے جا رہے ہیں ٹوشن عبداللہ ہو گئے تیار دکھاتے ہیں جی بھی آپ کو عبداللہ سے بھی لباتے ہیں اسلام کرو چلو جدی جو السلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ کو سبسکرائب نہیں کرنا آپ کو بتایا تھا سبسکرائب نہیں کرنا سننی ہے جی آپ نے آپ سبسکرائب نہیں کرنا سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا حسن نا ویلوگ شروع کرے گا کیسے شروع کرتے ہیں حسن ویلوگ دوہر سے بلو ہیلو جی ایسا بلو ہیلو جی ویلکم بیک بس نا آگے تو بولو نا ویلکم بیک نیو برینڈ ویلوگ یہ جی رجا فیملی کا ویلوگ آتے ہیں اس کو بڑا دیکھتا ہے شوخ سے تو رجا بھائی یہ نکل کرتا ہے حسن آپ ایسے نکل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بھائی دونوں بھائیوں نے ایک جیسے سوٹ پینے اسلام علیکم نیو برینڈ ویلوگ نیو برینڈ ویلوگ نا حسن ایسے بولتا ہے حسن تو دونوں بھائیوں نے اسے کپڑے پینے عبداللہ نماز پڑھ گئے آگئے ہیں اب میں عبداللہ سکیوری کو سپارہ پڑھ لو تو ساڑھا تین ہو چکے تو عبداللہ نے جانا ہے جی ٹوشن نئے چھوٹی نہیں کرانے روز ایک ہی تیری بات نہیں میں نے ماننی روز کہتا ہے چھوٹی کراتا ہمیں روز اس کو کہتا ہے نہیں چھوٹی کرانے چلو تو یہ جی ہیں میرے دونوں انمول وطن ہمیں ان کی پیچھر لینے لگیوں دونوں کی چپل پہن لیے جی حسن نے اب حسن کی را جی مجھے گھڑی پر ناؤ چلو آج لیسے گھڑی ان کا کتے کپلیں خراب کر دیا گھڑی کا ہے حسن کی جی گھڑی یہ چلاؤ گھڑی پر ناؤ ہاتھ پاؤ ڈاؤ چشمانی پہن دے بیٹا جی مجھے دو چشمانی پہن دے میں پہن دے چپچے مجھے دو چپچے ایسے کرو نا اسے پکڑو نا پہنو نا پہنو بچے جا رنجی ٹوشن اللہ فیز اللہ فیز کوئی چھوٹی نہیں آئی چھوٹی باس نہیں ہوگی اللہ فیز اللہ فیز اللہ فیز پاکو 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 جلدی لے پاکو اسلام علیکم بیباس کیسے آپ سب لوگ آپ سب کو بجی بہت بہت جمعہ مبارت تو بچے اگر چلے گئے تھے ٹوشن ہمیں جا رہے ہیں جی بزار کو ضروری سمان آئیزہ نے لینا تھا اور میں نے گھر کے لیے سمان لینا تھا تو بزار جا رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی صدر والے بزار میں دیکھیں جی وہاں جا گے کیا پسند آتا ہے کیا نہیں پھر ملتے جی آپ سے بعد میں یا بزار جا گے آپ سے ملتے ہیں لینا تھا کری ہم آگئے ہیں لہولی صدر بزار میں آگئے ہیں یہ ہے ہمارا صدر بزار یہاں کا میک ہمیں لنگر ملا رسکے میں سے ہمیں کسی نے دیئے دریانی رسکے میں بیٹھے تھے وہ دیکھے سی لے گئے تو میں نے کہا رزق ہے ہمیں وہ مجاہ کرے لے لیتے ہیں اور یہ ہمارا بزار نہیں گھر بنتی لنگر ہم نے مانگا تھوڑی نہ اس نے خود دیا ہے اب رزق کو کوئی دیتا ہے تو ہم مانا تھوڑی نہ کریں گے ہم نے کوئی لینڈ ملک کے لنگر تھوڑی نہ مانگا ہے یہ صدر یہ ہے صدر بزار ایک کراچی کا صدر بزار ہے ایک ہمارے یہاں کا لہر کا صدر بزار ہے کہاں پہی زیادہ تھی شکس کر کے سارے میں دکھنے لیوں کو دیکھ سے ایک نہیں ہے ہی چھوڑ دکھوں سے چھوڑ دا ہے ہستی چھوڑ دا ہے ہاتھ اور اس طرح بھی دکان میں اس طرح بھی دکانے آگے دیکھن اس طرح بھی دکانے پوش شوڑ دکان پی آگے دیکھو آگے دیکھو شوز یہ بلیک ورا چیک کر رہا ہے بلیک ورا بلیک ورا سبور لگتا ہے چلو دور دیکھو دس نمبر دس نمبر اب ہم جا رہے ہیں جی آگے ہمارس پر پسکت آئے نہیں ہمیں کچھ لیتا ہے پاکستان کی ساتھ کیا ہی چی آئیتا ہے بھائی آپ کے پاس لبان ہے کشبو والا لبان ہے کشبو والا لبان ہے کشبو والا دبائی ہوگا دو نمبری ہوگا دبائی سے ملتا ہے دبائی سے ملتا ہے دبائی سے ابھی آیا گھر لے گیا لبان کیا ہوتا ہے لبان کی جو چکیا ہوتی ہے لبان ہے یہ لوکل ہی ہے اصل تو بہت مہنگا ہے اصل نہیں ملنا اصل تو نہیں ملتا ہے لیکن اس کام کے لئے لگتا ہے اس چیز کے لئے نہیں ہوتا یہاں پہ ہم لینے آئے لبان پنسارے کی دکان پہ تو وہ کہنے ہمارے پاس لیٹکی ہے نہیں ہے خوشبو والا لبان نہیں ہے انہیں چلیں دیکھتے ہیں کیسا لبان ملتا ہے ہمیں ملتا ہے دس زگا ہوڑا ڈھونڈ goods مجھے لبان ملی رہا تو یہ شاہد فینلی اللہ پہ لبان این بل دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا ہے ہم یہ ملتا ہوں ہم خوش ہمارے گا ہم جا رہے ہیں گھر کے درست بس کالا دانا مل گیا بڑی مشروع کالا دانا ملیا ہمیں بازار آئے گا بازار ہمیں سودا وقرائے لیا ہے ملکہ یہ اپدلہ کی ٹیشٹ بکرہ لینی تھی کالتانہ لے لیا یہ ہمارا لنگر ہمارے ہاتھ میں ہے یہاں پہ جائے دیسے ہمارے ہمیں جو سمان ہے ایدائی کے شیلٹے ٹاؤزر بکرہ آئیدہ نے بھی ہے بہت زیادہ تھک چکے ہیں پجلی سے پٹا پٹ گھر پہنچتے ہیں بچے ویٹ کر رہے ہمارا نا جب آپ سکتہ ہیںں دوسری پہ بیٹھ چکے ہیں اور SUSUNG recipro ایدائی دکھیں کہ Birto سمچ کا خوبصور بکرہ ہے اس کے علاوہ یہ آپ تا کے ساخت جائیں اچھا جب высок ہاں جی تو بزار سے ہم آکے بیٹھ گئے ہیں ابھی بس میں آئی ہوں آکے بس میں نے فٹا فٹ آٹا گند ہے روڈیاں پکائی ہیں تو میں نے کہا چلیں آج اس ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں اور آج کا ویلوگ ہمارا یہیں تک تھا اور بزار سے میں کچھ گھر کا ضروری سامان لائی تھی جو میں دکھانا مناسب نہیں سمجھتی ہوں ہاں بس ایک چیز میں ضرور دکھاؤں گی آپ کو وہ یہ ہے میں لے کر آئی ہوں جی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں بیک کیمرے سے دکھاتی ہوں میں آپ کو نا یہ جی میں لے کر آئی ہوں لبان ابھی ذرا بھی فوکس کرتا ہے کیونکہ پھر دکھاتی میں آپ کو یہ جی میں لبان لے کر آئی ہوں یہ لے کر آئی ہوں جی میں کالا دانا یہ دو چیزیں میں لے کر آئی ہوں یہ میں بڑا ڈھونہ میں نے مجھے ملی رہا تھا خیر لگا شکر ہے مل گیا آپ سوچ رہوں گے کہ یہ لبان اور یہ کالا دانا میں کیوں لے کر آئی تو میں یہ بات بنات بتانا ہی ہاں مناسب سمجھتی ہوں کہ مجھے کسی میرے اپنے نے کہا کہ نا گھر میں نا اگربتی نہ جلائے کریں آپ نا تو میں نے کہا میں نے ان سے پوچھ ہی بجا کیوں میں تو خل بیسے تو میں اگربتی جلاتیوں سے نا بیسے تو میں اگربتی کا استعمال نہیں کرتی گھر میں لیکن نا جب مجھے نا بیسی کچھ ایسے اسمیل وغرا گھر میں آ رہی ہوتی ہے تو بچے میرے نا اگربتی رکھی ہوئی تھی تو میرے بچے نا لگا دے کرتے تھے نا تو چلو خوشبے وغرا کیلئے نا باقی اس کا کوئی وہ مین مقصد نہیں اگربتی لگانے کا میرا لیکن یہ کہا نا بس مجھے کسی میرے اپنے نے دیکھا تو مجھے بولا تو مجھے اس نے منع کیا مجھے اس کے بارے میں نولیج بھی نہیں تھا جو بات ہے کہتے ہیں نا کہ نولیج باڑھنے سے بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے علم باڑھنے سے علم کا علم میں زافہ ہوتا ہے تو جی میرے کسی میرے اپنے نے کہا کہ نا آپ نا اسے بہتر نا لبان کی دھونی دیا کریں تو مجھے یاد آئے کہ اکثر بشپر میں نا ہماری ممہ بھی یہی کرتی تھی لیکن میں بھول گئی تھی میری ممہ بھی نا اکثر بشپر میں نا لبان کی دھونی نا دیتی تھی نا تو خیر مجھے اس کا نہیں علم تھا لیکن اس بات کا نا مجھے اب پہتر چلا ہے مجھے پہلے نا لبان کی دھونی دینی چاہیے گھر میں کیونکہ اس سے شیراتین گھر میں داخل نہیں ہوتے تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اور یہ سنت رسول بھی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ باہر کے ملک سودی رب میں وغیرہ سودی رب ہو گیا قطر ہو گیا کوئیت ہو گیا تو یہ وہاں پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کرتے ہیں لوگ لبان کی دھونی لگاتے ہیں دیتے ہیں تو کیونکہ یہ سنت رسول بھی ہے تو بجائے اگر بطی لگانے سے اگر ہم میں کسی مذہب کے بارے میں یا کسی اس کے بارے میں بخار بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں لیکن جتنا میں نے سنا ہے اور جتنا میں نے علم میں اضافہ ہوا ہے جتنا میں نے نولیج میں بات آئی ہے وہ یہ کہ لبان کی دھونی ضرور دینی چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن کوئی فرض نہیں لیکن دھونی دیا کریں اگر بطی لگانے سے بہتر ہے کہ ہم لبان کی دھونی گھر میں دیں اصلا مغرب کے ٹائم ٹھیک ہے نا اس سے یہ ہے کہ گھر میں شیعاتین داخل نہیں ہوتے اور سنت رسول بھی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی نا ایسا کام کریں جو ہمارے نبی کو پسند ہو ایسا کام نہ کریں جو سنت کے خلاف ہو تو جی چلیں ٹھیک ہے آج کا ہمارا بیلوگ بس یہی تک تھا اگر آپ کو ہمارا بیلوگ اچھا لگا ہو تو آپ ہمیں ضرور اچھا سکر کمنٹس کی گئے گا ہمیں آپ کے سپورٹ کی اور آپ کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگ ہمیں بتائیے ہماری ویڈیو میں کیا کیا کامی ہے پلیس کمنٹس کے بتائیے گا تو جی چلیں آج کا بیلوگ یہی تک تھا اچھا آتے ہیں آپ سے جازت اچھا سی نیکس ویڈیو پر آپ سے ملیں گے اپنے رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ اللہ حافظ کرو سن اب دو بیلوگ سنو اچھا آتے ہیں آپ سے ملیں گے